دوستو ایک اور کہانی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آج شانتی ایک راجہ تھا جسے پینٹنگ سے بہت پیار تھا ایک بار اس نے گھوشنا کی کہ جو کوئی بھی ایک ایسی پینٹنگ بنا کر کے دے گا جو شانتی کو درشاتی ہو وہ اسے مو مانگا انام دے گا فیصلے کے دن ایک سے بڑھ کر ایک چترکار انام جیتنے کے لالچ میں اپنی اپنی پینٹنگ لے کر راجہ کے محل میں پہنچے راجہ نے ایک ایک کر کے سبھی پینٹنگ دیکھیں اور اس میں سے دو کو الگ رکھوا دیا اب انہی دو میں سے ایک کوئی نام کے لئے چنا جانا تھا پہلی پینٹنگ اتیس اندر شانت جھیل کی تھی اس جھیل کا پانی اتنا صاف کی اس کے اندر کی ستہ تک نظر آ رہی تھی اور اس کے آس پاس موجود ہمکھنڈوں کی چھوی اس پر ایسے اُبھر رہی تھی مانو کوئی درپن رکھا ہو اوپر کیوں اور نیلا آسمان تھا جس میں روئی کے گولوں کے سمان سفید بادل تیر رہے تھے جو کوئی بھی اس پینٹنگ کو دیکھتا اس کو یہی لگتا تھا کہ شانتی کو درشانے کے لئے اس سے اچھی پینٹنگ نہیں ہو سکتی دوسری پینٹنگ میں بھی پہاڑ تھے پر وہ بلکل روخے بے جان ویران اور ان پہاڑوں کے اوپر گھنے گرجتے بادل تھے جن میں بجلیاں چمک رہی تھی گنگھور ورشاہ ہونے سے ندی اوفان پر تھی تیز ہواوں سے پیڑ ہل رہے تھے اور پہاڑی کے ایک اور اس تھید جھرنے نے رد روپ دھارن کر رکھا تھا جو کوئی بھی اس پینٹنگ کو دیکھتا یہی سوچتا پھلا اس کا شانتی سے کیا لینا دینا اس میں تو بس اشانتی ہی اشانتی ہے سبھی آشوست تھے کہ پہلی پینٹنگ بنانے والے چترکار کو ہی نام ملے گا تبھی راجہ اپنے سہاسن سے اٹھے اور اعلان کیا کہ دوسری پینٹنگ بنانے والے چترکار کو وہ مو مانگائے نام دیں گے ہر کوئی اشرے میں تھا پہلے چترکار سے رہا نہیں گیا وہ بولا لیکن مہاراج اس پینٹنگ میں ایسا کیا ہے جو آپ نے اسی نام دینے کا فیصلہ کیا جبکہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میری پینٹنگ ہی شانتی کو درشانے کے لیے سرسریشت ہے آؤ میرے ساتھ راجہ نے پہلے چترکار کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا دوسری پینٹنگ کے سمکش پہنچ کر راجہ بولے جھرنے کے بائیں اور خواہ سے ایک طرف جھکے اس ورکش کو دیکھو دیکھو اس کی ڈال پر بنے اس گھنسلے کو دیکھو دیکھو کیسے ایک چڑھیا اتنی کملتا سے اتنے شانت بھاؤ اور پریم سے پون ہو کر اپنے بچوں کو بھوجن کر آ رہی ہے پھر راجہ نے وہاں اپستیت لوگوں کو سمجھائے شانت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی استھیتی میں ہوں جہاں کوئی شور نہ ہو کوئی سمسیہ نہیں ہو جہاں کڑی مہنت نہیں ہو جہاں آپ کی پرکشہ نہیں ہو شانت ہونے کا صحیح ارد ہے کہ آپ ہر طرح کی اویبستہ اور شانتی اراجکتہ کے بیچ ہوں پھر بھی آپ شانت رہیں اپنے کام پر گندریت رہیں اپنے لکش کی اور اگرسیت رہیں سمجھے آپ اب سبھی سمجھ چکے تھے کہ دوسری پینٹنگ کو راجہ نے کیوں چنے دوستوں ہر کوئی اپنی زندگی میں شانتی چاہتا ہے پر اکثر ہم شانتی کو کوئی باہری وستو سمجھ لیتے ہیں اور اسے دورست اور وستارے چھٹیوں میں ڈھونٹے ہیں جبکہ شانتی پوری طرح سے ہمارے اندر کی چیز ہے اور ستے یہی ہے کہ تمام دکھ دردوں تکلیفوں اور دکتوں کے بیچ بھی شانت رہنا ہی اصل میں شانت ہونا ہے منہ نوشے کریے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تکلیفوں